اس کے علاوہ ڈالر کے اتاہ چڑھاؤں میں کرنسی ڈیلرز کی موجے ہو گئی ہیں عوام کی جیبوں سے کروڑوں روپے نکل گئے ڈالر کی قیمت خرید اور قیمت فاروق میں غیر معمولی فرق سامنے آیا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 122 روپے پچاس پیسے اور فاروق 124 روپے پچاس پیسے سے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زہیدہ بیسے جی زہید جی بلکل گزشتہ چند ہفتے سے کرنسی مارکٹ میں بہران جاری ہے اس کا جو سب سے ایک فائدہ اس وقت اٹھا رہا ہے وہ کرنسی ڈیلرز نے عوام اور ملٹی میشہ جیا وہ دونوں پیسر ہیں اور کرنسی ڈیلرز میں موجے لگا رہے ہیں عام حالات میں جب ایک آدمی ڈالر فروٹ کرنے جاتا ہے اور کرنسی ڈیلر اس سے خریدتا ہے تو اس کی قیمت اور جو قیمتیں فروٹ ہوتی ہے اس میں تقریبہ بچاہ سے ستر پیسے کا فرق ہوتا ہے لیکن آج کل گزشتہ چند ہفتے سے یہ فرق ہے یہ دو سے تین روپے لیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اضافی بوئی پڑھ رہا ہے لوگوں پر اور اس پر کوئی مالیاتی ادارہ چیک نہیں کر رہا ہے اس وقت اور سٹیٹ ڈائنس خاص طور پر اس پر توجہ نہیں دے رہا جس کی وجہ سے روزانہ جو لاکھوں ڈالر کی اوپن مارکٹ میں ڈیل ہوتی ہے اس میں لوگوں کو اضافی دو سے تین روپے اضافی دیے جا رہے ہیں اور یہ کرنسی ڈیلر یہ درہلے سے اپنی دکانوں پر بیٹھے یہ لوٹ مارکٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو روپنے والا کوئی نہیں ہے اور اداروں کی جانب سے اس پر کوئی دامت نہیں کیا جا رہا ہے روپنے والا کوئی نہیں ہے شکریہ آپ کا زہد آبیت